بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کے دستخان ہمیشہ وسیعہ راوات رکھیں ہماری آج کی ریسپی سپیگٹی وٹیکن اینڈ ویجٹیبلز بنانا بہت ہی اسان ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے اور چلیے مل کر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین میں دو لیٹر پانی لیں گے اس میں ایک کیسپون سالٹ ایڈ کریں گے ایک ٹیبلزپون آئل جائے گا اور پانی کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے جیسے ہی پانی بوائل ہو جائے گا اس میں سپیگٹی کا ایک پیکٹ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے سپیگٹیز کو ڈپ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو سکیں کور کر کے دس منٹ تک بوائل کریں گے دس منٹ کے بعد انکور کیجئے آپ دیکھیں کہ سپیگٹیز جو ہیں وہ ٹینڈر ہو چکی ہیں ایکسیس وارٹر ڈرین کر دیں گے ایکسیس وارٹر ڈرین کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبلزپون آئل ایڈ کریں گے تاکہ یہ سٹکی نہ ہو آپس میں جوڑیں نہ اب چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون پیپر ہاف ٹیسپون چیلی فلیکس ہاف ٹیسپون کیون سیڈ یعنی زیرا ٹیبلزپون سوئے ساوس ٹیبلزپون بینیگر سیڈکا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو جائے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چکن کو تقریبا ٹین ونس تا کے لیے میرینیٹ کریں گے ایک ووپ میں وان فور کپ آئل ایڈ کریں گے اس میں چوف گارلک ایڈ کریں گے میں نے دو کلوز لیے تھے دو کلیاں گارلک ہی لے کے ان کو اچھی طرح سے چوف کر لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے فرای کریں گے اتنی در تک اس کو سٹر فرائی کرتے رہیں جب تک کہ گارلک کا کلور جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا جیسے ہی گارلک کا کلور چینج ہو کے گولڈن را ہوجائے گا اس میں مارینیٹڈ چکن ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے چکن کو ہلائیں گے اور فرای کریں گے اس کو اس وقت تک فرای کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلور چینج نہیں ہو جاتا تھوڑ دیا کے لیے کور کریں گے چکن پانی چھوڑ دے گا اور اسی پانی میں یہ ٹینڈر ہو جائے گا جب چکن ٹینڈر ہو جائے تو اس کو تقریباً 5 منٹ تک کوک کرنا ہے اور اس کا تمام پانی جو ہے وارڈ ڈرائی کر لینا ہے 2 ٹیبل سپون کارن فلاورم لے کر اس میں 2 ٹیبل سپون پانی شامل کرنے کے بعد اس کی ایک پیس بنا لینی ہے اب اسے چکن میں شامل کر لیں گے اور اچھے سے کوک کریں گے اس کا میں تقریباً 2 منٹ لگیں گے مسلسل چمچ ہلاتے جائیں گے کارن فلاورم کو کوک کرنے کے بعد اس میں جو نیکس ٹیپ ہے اس میں 2 ٹیبل سپون کیچپ ایڈ ہوگی کیچپ آپ اپنی مرضی کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں کیچپ کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کوک کرنا ہے توڑی دیر کے لیے جیسے ہی کیچپ اس میں مکس ہو جائے گی چکن میں اس میں ہم تمام ویشٹیبلز وان بائی وان ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے اس میں جولین کٹ کیارٹ جائیں گی کیونکہ کیارٹ ٹینڈر ہونے میں گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اس دوران جیسے ہم ویشٹیبلز ایڈ کریں گے ہم نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس میں کیپسکا میں ایڈ کریں گے اور پھر سے ہلائیں گے جامچ اچھے سے یاد رکھیں کہ ویشٹیبلز کو ہم نے پہلے زیادہ کوک کرنے نہ ہی ہم فلیم لو رکھیں گے اب اس میں نیکس گرین انین ایڈ کریں گے تھوڑے سے گرین انین ہم بچا لیں گے گارنیشن کے لئے مکس کریں گے اچھے سے جیسے ہی گرین انین کے ساتھ مکس ہو جائیں گے ہماری نیکس ویشٹیبلز کیابیجز میں ایڈ ہوگی بن گو بی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہماری نیکس ویشٹیبلز ٹومیٹوز ایڈ ہوں گے میں نے تمام سبزیوں کو اچھے سے واش کر کے جولین کٹ کر لیا تھا اور سبزیوں کو بہت زیادہ دیر نہیں پکانا تھوڑی دیر کوک کرنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اس میں اوریگینو شامل کریں گے اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اب اس میں بوائلڈ سپیگٹیز شامل کر لیں گے اور پوچھش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے سپیگٹیز کو مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چمچھی لاتے جاننا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کمام ویشٹرپلز اور چکن جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے سپائیسیز آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ اس لیٹ پر بھی ایڈ کر سکتی ہیں جیسے ہی سپیگٹیز مکس ہو جائیں گی تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے کک کریں گے تقریباً دو سے تین مینٹ تک اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہنچ سکے آپ کی مزیددار سپیگٹیز ریڈی ہیں ان کو آپ ڈیش آؤٹ کیجئے اب اس کو سپرنگ انین کے ساتھ گارنش کریں گے لیجئے جناب مزیددار سپیگٹیز ریڈی ہیں انجوائے کی دیئے کیچپ کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ